ہم سٹارٹ کریں گے کلاسیفکیشن آف ماینو ایسرڈ جو موسٹ امپورٹنٹ چپٹر انڈا بائیوکنسٹی تو ابر آل ٹوانٹی ٹو ماینو ایسرڈ ہیں ایل ماینو ایسرڈ اس لیے کہتے ہیں کہ جتنے بھی ماینو ایسرڈ پروٹین سمسر میں کوڈ ہوتے ہیں وہ ایل ہوتے ہیں یعنی کہ جو آپ کے باڈی کی پروٹین ہیں ان کے اندر جو ماینو ایسرڈ ہوتے ہیں ایل ماینو ایسرڈ مطلب ہے مائنو گروپ میشہ لیفٹ سائیڈ پہ ہوگا ٹھیک ہے دوسرا کلاسیفکیشن ہوگی پلائرٹی آف سائیڈ چین گروپ ٹھیک ہے اس کی پلائرٹی کیا ہے اور تیسری ہمارے پاس ہے نیوٹریشنل کلاسیفکیشن اور یہ بھی ایمپورٹنٹ ہے یہ تینوں جو گلاسیفکیشن ہے یہ بڑی ایمپورٹنٹ ہے پہلے ہے سب سے پہلے سائیڈ چین کے لیاسے تو سائیڈ چین کے لیاسے تو پہلی کیٹگری ہمارے پاس وہ ہے ایلیفائیڈ سائیڈ چین کنٹیننگ ٹھیک ہے ایلیفائیڈ سائیڈ چین کنٹیننگ مائنو ایسرڈ کون سے ہوتے ہیں جن کی سائیڈ چین کے اوپر کوئی کاربن کے میتھائل گروپ مجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو گلاسین ہے یہ کسی کیٹگری میں بھی نہیں آرہا تھا ٹھیک ہے کیونکہ اس کی سائیڈ چین کے اوپر ایچ گروپ آتا ہے لیکن جب یہ ایچ اگر ایچ در لگا لیں تو سی ایچ ٹو ہو جاتا ہے تو یہ اس کو پھر انہوں نے کہہ جلو اس کو اس کیٹگری میں راکھ دیتے ہیں تو یہ پانچ مائنو ایسرڈ ہیں ایک دو تین چار پانچ جو ایلی فیٹک سائیڈ چین کنٹیننگ کیٹگری میں آتی ہیں ٹھیک ہے بکایا سارے ٹونٹی وان مائنو ایسرڈ کارل مائنو ایسرڈ ہیں یہ جو ایک مائنو ایسرڈ ہے یہ کارل نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر دو سیم ایچ گروپ لگے ہوتے ہیں یہ بھی ہمیں اپنے سٹکچر گروپ میں لکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ جن مائنو ایسرڈ کے ساتھ ای لکھا ہوگا اس کا مطلب ہے یہ ایسرڈ ہیں اچھا یہ مائنو ایسرڈ ہیں اس میں جو سیمبل ہے وہ تھری لیٹر کورڈ کی سیمبل بیا اور وان لیٹر کورڈ کی سیمبل بیا مثلا گلائس ان کو جی سے ریپرزنٹ کرتے ہیں اور اگر تھری لیٹر کو دیکھیں تو جی الوائی پہلے تین ورڈ ہوں گے ایلان ان کو اے سے ریپرزنٹ کرتے ہیں ویل ان کو وی سے ریپرزنٹ کرتے ہیں اور یہ اسینشل ہے لیو سین کو ال سے ریپرزنٹ کرتے ہیں اور یہ بھی اسینشل ہے اور ایسو لیو سین کو دیکھیں تو اس کو آئی سے ریپرزنٹ کرتے ہیں یہ بھی اسینشل ہے اگر اس کو ہم دیکھیں میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ جو مائنو ایسرڈ ہوتے ہیں جو مائنو ایسرڈ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ تین گروپ کامر رہتے ہیں یہ تین گروپ میشہ مائنو ایسڈ کے اوپر کام رہتے ہیں کون سے تین گروپ یہ تین گروپ اس میں کاربوکسی گروپ ہے مائنو گروپ ہے اور ہائٹروجن گروپ ہے اب گلائسین کے اندر کیا ہے یہ والا ایچ گروپ اور یہ والا ایچ گروپ دو سیم ہیں تو یہ کائرل کاربن نہیں ہے بکاہ سارے مائنو ایسڈ کے اندر کائرل کاربن ہوتا ہے اس مائنو ایسڈ کے اندر کائرل کاربن نہیں ہوتا یہ ایک کائرل ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے ایک کائرل ہوتا ہے تو یہ جو گلائسین ہے یہ ایک کائرل ہے کیونکہ دو ہائٹروجن گروپ سیم ہیں اگر ویلین کو دیکھیں تو ہائٹروجن کی جگہ میتھال گروپ آ جاتا ہے ٹھیک ہے ایلانین کو دیکھیں تو اس میں گلائسین کے ہائٹروجن کی جگہ میتھال گروپ آ جاتا ہے یہ ایلانین ہے یہ آپ کے پاس آگے بیلین ہے اس کے اندر پروفائل گروپ ہوتا ہے یہ آپ کے پاس جو سائیڈ چین ہے یہ لیوسین کی ہے اور یہ سائیڈ چین آئیسو لیوسین کی ہے اس کے اندر چار کاربن ہوتے ہیں اس کے اندر بھی چار گروپ کاربن ہوتے ہیں اس کے اندر تین کاربن ہوتے ہیں پروفائل گروپ ہوتا ہے یہ بیلین کے اندر ایلانین کے اندر ایک ایمیتھائل گروپ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں یہ بکایا صاحب کے اندر یہ تین گروپ کیوں اس نے بلو لائن سے ریپرزینٹ کیا ہوا ہے لیکن سائیڈ چین اس نے بار دکھائی گئی ہے گلائسین پر ایچ ہوتی ہے تو اس میں دو ایچ گروپ پا جاتے ہیں اس لیے یہ ایک ہی ایچ گروپ ہے جو ایچ گروپ ہے اور یہ اپٹیکل ایکٹوٹی شو نہیں کرتا اگر آپ کو آج ایک ویچ بار نافتہ فالوینگ کے ایچ گروپ ہے تو وہ گلائسین ہوگا یہ کائیرل نہیں ہے بکایا سارے مائنس ایڈ کائیرل ہیں ایلینین کے اندر میٹھائل گروپ ہوتا ہے ویلینی کے اندر پروپائل گروپ ہوتا ہے سائیڈ چین کے اندر اور لیو سین کے اندر بیوٹائل گروپ ہوتا ہے اور یہ بیوٹائل گروپ کیا ہوتا ہے یہ سی ایج تو سی ایج کے ساتھ دو میٹھائل گروپ ہوتا ہے یہ ایسو بیوٹائل گروپ ہے ایسو کا مطلب ہے ایک میٹھائل گروپ کے اوپر ایک CS کے ساتھ میتھائل گروپ ہوتا ہے پھر دوسرے دو میتھائل گروپ ہufactر تو یہ بیوٹال گروپ ہے یا ایسو بیوٹال گروپ ہوتا ہے اسی لئے آسے اس کو لیو سین یا ایسو لیو سین کہتے ہیں تو ان کو ہم ہائیڈرو فو بک مائنو ایسٹ بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کی سائٹ چین کے اوپر میتال گروپ ہوتے ہیں اور ان میں ہائیڈرو فو بک کریکٹریسٹک سے زیادہ ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتے ہیں فائیڈرو فو بک کریکٹریسٹک سے زیادہ ہوتے ہیں تو یہ پاچ مائنو ایسٹ ایسے ہیں جو کہ ایلی فیٹک سائیڈ چین کنٹیننگ مائنویسڈ ہیں آگے ہمارے پاس جو ہیں یہ دو تین مائنویسڈ اور بہت ہی ایمپورٹنڈ مائنویسڈ ہیں یہ تین مائنویسڈ ہیں جنسی سائیڈ چین کے اوپر ہائیڈوکسل گروپ کیوں ایمپورٹنڈ ہے کہ جو پوسٹ ٹرانسلیشن اور موڈیفکیشن ہوتی ہیں فاسفوریلیشن اور دی فاسفوریلیشن یہ موسلی ہائیڈوکسل گروپ کنٹیننگ مائنویسڈ کے اوپر ہوتے ہیں اسی طرح کاربو ہائیڈریٹ گروپ بھی موسلی یہ ہائیڈوکسل گروپ کنٹیننگ مائنویسڈ کے اوپر ہوتے ہیں یا ایک اور مائنویسڈ ہے گلوٹامین اس کے ساتھ لگے ہوتے ہیں تو سیرین کے اوپر کیا ہوتا ہے سی ایش دو کے ساتھ او ایش گروپ لگا ہوتا ہے سیرین کو دیکھیں تو اس میں یہ سیرین ہے یہ ہیڈوکسل گروپ ہے اس میں سی ایچ گروپ کے ساتھ او ایچ گروپ ہے یہ آپ کے پاس تھریونین ہے تھریونین میں سی ایچ کے ساتھ او ایچ گروپ ہے اور اس کے ساتھ ایک میتھل گروپ کی لگا ہوتا ہے جبکہ آپ کی جو ٹائروسین ہے اس میں یہ فینول گروپ کے ساتھ ہیڈوکسل گروپ لگا ہوتا ہے یہ ٹائروسین ہے اس میں فینول گروپ کے ساتھ کیا لگا ہوتا ہے ہیڈوکسل گروپ لگا ہوتا ہے اگر آپ سیسٹین کو دیکھیں تو اس میں سی ایسٹو کے ساتھ اس ایسٹ گروپ لگا ہوتا ہے اور اگر میتھو نیٹ یہ دو سلپر کنٹیننگ ماینل سڈ ہیں اور یہ خاص کار یہ والا بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ پروٹین کا تھری ڈمینشنل سٹکچر ڈائی سلفائیڈ لینکیج منانے میں ایک چین کا دوسری سلین کے ساتھ دوسرے سسٹین ریزیڈیو کے سامنے آ جاتا ہے تو ان کے درمیان ڈائی سلفائیڈ لینکیج بنتی ہے دائی سلفائیڈ لینکیج ملتی ہے اور ہائیڈوجن گروپ نکل جاتا ہے تو یہ دائی سلفائیڈ لینکیج پروٹین کا ثری ڈمینشنل سٹکچر کنٹین کرنے میں ہیلپ اوٹ کرتے ہیں تو یہ جو آپ کا سیرین ہے اس کو ایس سے ریپرزینٹ کرتے ہیں تھیونین کو تی سے ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ٹیروسین کو آپ جنہیں یاد رکھنا ہے اس کو وای سے ریپرزینٹ کرتے ہیں اس میں تھیونین جو ہے وہ سینچل ہے اگر یہ جو سیرینٹ کو دو ہیں ایک ہے آپ کے پاس سسٹین اس میں سلفائیڈ لگرب ہوتا ہے میزار گروپ کے ساتھ ٹھیک ہے اور میتھینوینین کردنے ہوسی کبھی یہ پولر ہوتے ہیں پیج اگر پی ایج کو چین کریں سیسٹین کو اب یہ اسینشل ہے میتھیو نین میتھیو نین کو ہم سمی اسینشل بھی کہہ سکتے ہیں سیسٹین سے سنتیز ہو جاتا ہے سائی چین ایس دے گروپ ایس دے گروپ جس کی سائی چین اندر ایکسٹر کاربوکس لے گروپ ایکسٹر کارپوکس لے گروپ نگٹیش میاکاشی میاکٹی موسیلی مینویسڈ بھیجسی و بائدی پی آج بائدی پی اچھ بائدی پی اچھ بائدی پی اچھ بائدی پی اچھ پوائنٹ آف مائنو ایسٹ جہاں پہ نیٹ چارج جو مائنو ایسٹ کے اوپر زیرو ہوتا ہے اس کو بعض کاتا ہم مائنو ایسٹ یا پروٹین کو ایسو لیکٹرک پوائنٹ کی وجہ سے بھی سیپریٹ کرتے ہیں تو موسیلی جو مائنو ایسٹ ہے ایٹ نیوٹرل پی ایسٹ کے اوپر ہوتے ہیں وہ انچارج ہوتے ہیں یعنی کہ کاربوکسلے گروپ سے ہائیڈروجن اتر کے اس کے اوپر آگا جاتا ہے تو پازیٹیو نیگٹیو چارج ایک دوسری کو کانسل کر دیتے ہیں اس کو ہمزوی ٹرینی فرم آف مائنو ایسٹ کہتے ہیں تو یہ آپ کے پاس مائنو ایسٹ ہیں سیسٹین کو ہم سی سے ریپرزینٹ کرتے ہیں میتھینین کو ایم سے اسپارٹک ایسٹ میں کیا ہوتا ہے سی ایش کے ساتھ کے ساتھ کاربوکسلے گروپ پو لگا ہوتا ہے اور اگر اس کاربوکسلے گروپ کے اوپر مائنو گروپ لگ جائے تو یہ ہی اسپارٹک ایسٹ اسپاریجین میں کنورٹ ہو جاتا ہے اسپارٹک ایسٹ کو ڈی سے ریپرزینٹ کرتے ہیں اور اسپاریجین کو ایم سے ریپرزینٹ کرتے ہیں گلوٹامک ایسٹ کے اندر دیکھیں تو اس میں ایک سی ایش گروپ ہوتا ہے گلوٹامک ایسٹ کے اندر دو سی ایش گروپ ہوتا ہے سی ایش دو گروپ ہوتا ہے اور بعد میں کاربوکسلے گروپ ہوتا ہے تو یہ گلوٹامک ایسٹ ہے اس کو ایسے ریپرزینٹ کرتے ہیں اور جو آپ کا گلوٹامین ہے جب اس کے اوپر مائنو گروپ لگ جاتا ہے کارپوکسلے گروپ کے اوپر تو یہ گلوٹامین میں چینل ہو جاتا ہے اور یہ انگلائکو سیڈک لنکیج بنانے میں عام رول پلے کرتا ہے ہائیڈوکسل گروپ آتا ہے کارپو آئیڈیڈ کا اور ہائیڈو جن اس گلوٹامین کا اور انگلائکو سیڈک لنکیج بنتی ہے پروٹین اور کارپو آئیڈیڈ کے درمیان تو گلوٹامین بڑا امپورٹنٹ ہے گلائکو پروٹین کو بنانے کے لیے تو اس کو کیول سے ریپرزینٹ کرتے ہیں آگے یہ بیسک مائنو سیڈ تین ہے آرگینین، لائسین، ہسٹارین جتنے بھی بیسک مائنو سیڈ ہوتے ہیں یہ موسلی اسینشل ہوتے ہیں یہ جو ہسٹارین ہے یہ سیمی اسینشل ہے کیونکہ جب باڈی گروپ آ رہی ہوتی ہے اس وقت ہسٹارین اور آرگینین یہ دونوں سیمی اسینشل ہیں کیونکہ جب باڈی گروپ آ رہی ہوتی ہے تو اس کی دمانڈ باڑ جاتی ہے دویین ہوتی ہے تو جو ہسٹارین پروٹین ہے وہ زیادہ رکوائر ہوتی ہے تو ہسٹارین پروٹین کو یہ دو مائنو سیڈ بہت امپورٹنٹلی چاہی ہوتے ہیں جب باڈی گروپ آ رہی ہوتی ہے جب گروپ آ رہی ہوتی ہے تو پھر ان کی دمانڈ کام ہو جاتی ہے تو پھر اس لیے اس کو ہم کنڈیشنلی اسینشل مائنو سیڈ کہتے ہیں آرگینین اور ہسٹارین کو بارال آئیے جو بیسک مائنو سیڈ ہیں ان کی سیڈ چین کے اوپر ایکسٹرا مائنو گروپ ہوتا ہے جس کے اوپر پازیٹیو چارج ہوتا ہے تو اس دیک مائنو سیڈ کے اوپر نیگیڈیو چارج ہوتا ہے اور بیسک مائنو سیڈ کے اوپر پازیٹیو چارج ہوتا ہے تو اگر آپ دیکھیں اگر آپ ہسٹاڈین کو دیکھیں تو اس کو ہم رنگ کنٹیننگ مائنو ایسید ہے تو اس میں ڈبل بانڈ ہوتا ہے اس نے، اس میں خلال رنگ دیا۔ میکن کنٹیننگ مائنو ایسید ہے میکن کنٹیننگ لنکتا ہے میکن مائنو ایسید ہے میکن کنٹیننگ مائنو ایسید ہے میکن کنٹیننگ سنو نسکر جن کی سائٹ چین کے اوپر ایرومیٹک رنگ یا رنگ کنٹیننگ مائنویل سیڈ ہیں یہ چار ہیں ہسٹاڈین یہ رنگ اوپر پڑی ہے یہ فینائل آلینین کو فینائل آلینین چون کہتے ہیں یہ آپ کے پاس فینائل گروپ لگا ہوا ہے فینائل گروپ کے ساتھ اگر ہیٹوکسل گروپ لگے تو اس کو ہم ٹائروسین کہتے ہیں آگے ہمارے پاس ٹوپٹو فان یہ بھی رنگ کنٹیننگ مائنویل سیڈ ہے تو یہ آپ کے پاس رنگ کنٹیننگ مائنویل سیڈ ہے ٹرپٹو فان اور ٹرپٹو فان بہت امپورٹن ہے کیونکہ اس سے نیاسین اور نیاسین جنریٹ ہوتا ہے اور نیاسین سے پھر سروٹونین ہارمون وہ بھی ٹرپٹو فان سے بنتا ہے تو اسٹاڈین کو ہم ایک سے ریپرزینٹ کرتے ہیں ٹرپٹو فان کو ڈبلیو سے ریپرزینٹ کرتے ہیں ٹرپٹو فان کو ڈبلیو سے ریپرزینٹ کرتے ہیں تو آگے ہمارے پاس پرولین پرولین جو ہے یہ کسی کیٹگری میں نہیں آتا کیونکہ یہ بلکہ امینویسڈ ہے امینویسڈ ہے بلکہ امینویسڈ ہے اس میں دو ہیٹروڈ ہوتے ہیں پھر ایک رہ جاتا ہے پلاس کا مطلب ہے یہ ایک ہیٹ ہو جانا ہے یہ ایکسٹر آیا ہوا ہے تو ایسے مائنو گروپ کے پاس NH2 گروپ ہوتے ہیں تو اس میں NH رہ جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے NH تو اس لیہاں سے یہ دیکھیں تو اس کو پرولین کو ہم کیا کہتے ہیں امینو ایسٹ یہ امینو ایسٹ ہے کیونکہ اس کے اندر امینو گروپ ہوتا ہے NH گروپ ہوتا ہے NH2 گروپ اس کے اندر نہیں ہوتا تو اس لیہاں سے یہ پلاس کا منطلب مزید ہے کہ ایک ایڈجی نیکسٹرہ ہے ایک پروٹان ایکسٹرہ ہے اس کو نیکسٹکو کونٹ کرتے ہیں ہیں نیچ ٹو ، اور اس کو ہم کونٹ کرتے ہیں نیچ آپ کے پاس کردے ہیں کلاسیف کہشن آما نیکسرہ ، سائٹ چین جس کی سائٹ چین کے اوپے ہے کوئی چارج نہیں ہوتا ایسے 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 ایس سلفر گروپ کے اندر آجاتا ہے تو اس لیے اگر یہ بار ہوتا تو پھر یہ چارج اصل کار سکتا تھا لیکن یہ سلفر گروپ اندر آگیا ہے تو یہ چارج نہیں ہے اسی طرح پرولین جو کہ امینوئیسٹ ہے اور جہاں پہ پروٹین نے ترن لینا ہوتا ہے کنک پرڈیوس کرنا ہوتا ہے موسیلی یہ پروٹین مائنوئیسٹ اور گلائسین اور پولور مائنوئیسٹ وہاں پہ آجاتے ہیں تو بہرحال یہ نو مائنوئیسٹ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں یہ کیا ہے نان پولر سائیڈ چین کنٹیننگ ہے چھ مائنوئیسٹ ہیں جو کہ آن چارج لیکن پولر سائیڈ چین رکھتے ہیں یعنی کہ نیویسٹیزولوجیکل پی ایس کے اوپر یہ آن چارج ہوتے ہیں لیکن ان کی سائیڈ چین پولر کلاتی ہے جب پی ایسٹ آپ چینج کرتے ہیں تو ان کے اوپر چارج آ جاتا ہے تو یہ سیرین کے اوپر ہائیڈوکسل گروپ کی وجہ سے چارج ہوتا ہے تھریونین کے اوپر بھی ہائیڈوکسل گروپ کی وجہ سے چارج ہوتا ہے ٹیروسین کے اوپر بھی ہائیڈوکسل گروپ کی وجہ سے تو تین ہائیڈوکسل گروپ کنٹیننگ ہیں اور تین دو مائیڈ گروپ کنٹیننگ ہیں اس میں سپائر جین یہ مائیڈ گروپ ہے سی دیول بانڈ کے ساتھ مائنو گروپ لگا ہوا ہے گلوٹامین کے ساتھ بھی مائٹ گروپ لگا ہوا ہے تو یہ بھی دو مائٹ گروپ ہیں تین ہائٹوکسل گروپ ہیں اور ایک سلفر گروپ کنٹیننگ مائنویسڈ ہے سفائٹل گروپ سسٹین ان کی تین پی کے ویلیو ہوتی ہیں تو پولر مائنویسڈ کلسٹر آندہ سرفس آفدہ سالوبل پروٹین یہ جو آپ کی پروٹین کا سٹکچر بنتا ہے جو اوپر والی پروٹین ہوتی ہیں وہ پولر ہوتی ہیں نیچے والے پروٹین جو ہوتی ہیں وہ نان پولر ہوتی ہیں یہ دیکھیں نا اوپر جو پروٹین کے اوپر چارج ہے تو نیچے جو چارج اندر ممبرین کے اندر ہوتی ہیں پروٹین مائنویسڈ جو ہوتی ہیں ان کے اندر یہ ہائٹروفوبک ہوتی ہیں یہ ہائٹروفوبک ٹیل کے ساتھ انٹریکشن شو کر کے بڑی ستانگ ہائٹروفوبک انٹریکشن سے جوڑے ہوتی ہیں لیکن جو سرفس پروٹین ہوتی ہیں جس کو پیریفرل پروٹین کہتے ہیں ان کے اوپر چارج منوز رید زیادہ ہوتے ہیں آپ کے پاس پانچ منوز رید ہائلی پولر ہیں دو عشیغ اور تین بیسک یہ آپ دیکھیں اسپارٹک عشیغ اور گلوٹامک عشیغ اسکاہٹین کے اوپر کاربونقیprofit اسکاہٹین کے انوپر بھی ایکسٹا کاربونقیarts برگی ہے اس میں ایک نوپی لیموسیق گروہ برگی ہے تین اوپر بیسک منویں بیسک اسکاہٹین کے اوپر کاربونقی اسی طرح لائسین کے اوپر چار میتھائل گروپ کے ساتھ مائنو گروپ لگا ہوتا ہے اور آرڈینین کو دیکھیں تو تین میتھائل گروپ کے ساتھ ہے اسی طرح لائسین کے ساتھ دو مائنو گروپ لگے ہوتا ہے یہ آپ دیکھیں جو دائی سلفائٹ لینکیج بنتی ہے یہ جو پروٹین کا تھری ڈیمینشنل سٹرکچر بنتا ہے تو اگر سسٹین سسٹین ریلیو ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں تو وہ آپس میں ڈائی سلفائٹ لینکیج بناتے ہیں اور یہ جو ہے یہ ڈیو سٹیٹ میں آ جاتے ہیں یہ آپ دیکھیں ایرو میٹک مائنو ia Fair اگر آپ پروٹین کو کیونٹی فائی کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں ایرو میٹک مائنو ڈیج کتنی ہیں تو ٹو اے ٹی کے اوپر ہم آ امزعپشن لتے ہیں جو اے ٹو ایٹی کے اوپر جتنے زیادہ ایرو میٹک مائنو aitิ س اللہ ٹھوتے ہیں ان کے لائے زیادہ اے گی اگر آپ کے پاس دو اوٹ کو سٹیٹ ہے تیرو سے لگا تیرو س にائے اور ٹر یرب ٹ File ید کے لائے گی ٹرپٹو فان کی زیادہ آئے گی کیونکہ اس کے اندر دو رنگ ہوتی ہیں ٹیروسین کی ایک رنگ ہوتی ہے تو اس کی افضافشن کام آئے گی ٹو ایٹی نینومیٹر ڈان سٹینڈر مائنو سٹ وہ ہوتے ہیں جو کہ پروٹین سنتسز میں انوالو نہیں ہوتے لیکن بعد میں پروٹین کا پارڈ باہ جاتے ہیں اس میں یہ ہائیڈوکسی پرولین ہے اور ہائیڈوکسی لائزین یہ کالیجن کا پارٹ ہے میکن کا پارٹ ہے گیما اور کاربوکسی گلتامک اسد جوination کی اپنا فکر کریا ہے میہنگ کی اپنا بتاقی02 سیٹرولین میں سکوش مقاست اسے انتظام کی��و Libya hi hammer ہم ملہ اسرронہ وہamas سکوش مقاست ایٹرولین میں سکوش مقاست نانسٹینڈر روٹین کہتے ہیں تو یہ سینچل مائنویسٹ ہیں تو اس کے لئے ایک فارمولہ بھی آپ کو لکھ دیتا ہوں پی ٹی بیٹی محال پی ٹی بیٹی محال یہ سینچل مائنویسٹ کے لئے میں نے ایک فارمولہ لیا پی سے فینائل آلائنی ٹی سے کلپٹو فان بی سے ویلن پی سے تیونین آئی سے آئیسولیوسن ایم سے میتھونین ایچ سے ہسٹادین ایسے آرڈینین ایل سے لائسین اس میں دو جو ہیں آردینین اور ہسٹادین یہ کیا ہیں یہ سیمی 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 کیوں ہیں اس میں دو جو ہے اس میں دو جو ہے کیونکہ اس کیا ہیں آگے فنکشن ہے اس کیونکہ ہسٹادینین بناتا ہے جو کہ پر کرسر ہوتا ہے ہسٹامین کا ہسٹاڈین انٹی انفلمیٹری ہے اور انٹی فنگل کریکٹریسٹکس ہوتے ہیں ہسٹامین کے تو یہ ہسٹاڈین سے سنتسائز ہوتا ہے آئیسو لیوسین کے دیکھیں تو یہ مسل رپیر انرجی اور سٹیمنا کو بڑھاتی ہے لیوسین کو دیکھیں تو مسل بیلنگ میں ہالپورٹ کرتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جو آپ پروٹین لیتے ہیں اس میں لائسین جو بالڈی بیلٹر پروٹین لیتے ہیں اس میں لیوسین اور لائسین زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ مسل بیلنگ میں ہالپورٹ کرتے ہیں اور امیونیٹی کو سٹرانگ کرتے ہیں مسل رکوری فیٹ لوز میں ہالپورٹ کرتے ہیں لائسین امیون سسٹم کو سپورٹ کرتی ہے کالیجن پروڈکشن کو سپورٹ کرتی ہے بلڈ شگر سپورٹ کرتی ہے میتھیو نین جو ہے انٹی انفلمیٹری ہے کیراتین پروڈکشن میں ہالپورٹ کرتی ہے اور ڈیٹاکسیفکیشن میں ہالپورٹ کرتی ہے فینالالانین سے کیا کیا چیزیں بنتی ہیں بہت زیادہ فینالالانین سے بنتی ہیں کون کون سی بنتی ہیں ڈوپامین بنتی ہے ٹائروسین بنتی ہے نار اپین افرین بنتی ہے اپین افرین بنتی ہے اس کے علاوہ تھائیڈ آئیڈ ہارمون بھی اسی سے بنتے ہیں تریونین سے فیڈ میڈابلیزم ایمیون اور نروس سسٹم کو یہ سٹان کرتی ہے ٹرپٹو فان پرکرسر آف سروٹنین ہے نیاسین یہ میں پہلے بھی بتاچک ہوں کنٹرول کرتا ہے ویلین مسل گروتھ اور پیر اور نرجی پروڈکشن میں ایلپورٹ کرتے ہیں تو یہ سینشل مائنو اسیڈ کے فنکشن ہے اس کے علاوہ نانسینشل مائنو اسیڈ کے بھی آپ نے الہیدہ سے فنکشن ہے یہ اس میں جو آپ کا گیمہ مائنو بیوٹاریک اسیڈ ہے یہ گلوٹامیک اسیڈ سے ہم اپٹین کرتے ہیں اور یہ نانسٹینڈر مائنو اسیڈ ہے اور یہ آگے سیکنڈ مسینجر کے طور پر نیورو ٹرانسمنٹر کے طور پر یوز ہوتا ہے ڈوپامین یہ ڈرائیو ہوتا ہے ٹیروسین سے اور یہ بھی نیورو ٹرانسمنٹر کے طور پر ورک کرتا ہے تو یہ دو نانسینشل مائنو اسیڈ سے منتے ہیں اسیڈرین کو ہمیں ڈسکس کر چکے ہیں تھائر آکسن یہ بھی امپورٹنٹ ہے یہ ٹیروسین سے سنتسائز ہوتا ہے ایلانین ہیلپ کرتا ہے میٹابلیزم میں آرجینین گوست کرتا ہے نائٹرک اسیڈ پروڈکشن فار بیٹر بلوڈ پریشر انڈ بلوڈ بلوڈ اسپاریجین فار ہیلڈی برین چیلز انڈ سرٹن نروس سسٹم یہ نانسینشل مائنو اسیڈ کے فنکشن ہے اسپارٹک اسیڈ پروڈکشن آف ادر مائنو اسیڈ سینشل مائنو اسیڈ ٹھیک ہے سینشل انزام بنانے میں ایلپورٹ کرتا ہے دوسرے مائنو اسیڈ جو کہ نانسینشل ہوتے ہیں انہوں کو بنانے میں یوز ہوتا ہے اس کے لیے اسینشل انزام کو بنانے میں ہیلپورٹ کرتا ہے چیل ہے اسینشل وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کی باڈی سینٹسائز نہیں کھا سکتی وہ آپ کو ڈائٹ میں لینے پڑتے ہیں اور نانسینشل جو آپ کی باڈی سینٹسائز کرتے ہیں تو نانسینشل مائنو اسیڈ اسپارٹک اسیڈ سے بان سکتے ہیں اس طرح سسٹین جو ہے کولوجن کی پروڈکشن میں ہیلپورٹ کرتی ہے اور یہ گلوٹا تھائیون گلوٹا تھائیون پروڈکشن میں ہیلپورٹ کرتی ہے جو کہ انٹی آکسیڈنٹ کا کام کرتا ہے گلوٹامین 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 جو ہم ہم کر چکے ہیں گلائسین ہیلز مومنٹ ہیرنگ پرولین پیر ٹیشو سکن سینین کیا کرتا ہے فارمسل میٹابلیزم فار پرننگ ایمیون ہیلز اینڈ گوٹ موڈز یہ پاسیبل ہوتا ہے لانگ وید ٹیپٹو فان ٹیروسین ہیلپ ہیپورٹینشن ڈپریشن ڈپریشن ڈکرونک پین تو یہ اور کچھ جو ٹوانٹی میں سے ڈھارا مائنو ایسیڈ ہیں وہ گلوکوز بنا سکتے ہیں اس لئے مائنو ایسیڈ کو ہم گلوکوز مائنو ایسیڈ کہتے ہیں ٹوانٹی میں سے ٹھارا مائنو ایسیڈ ایسے ہیں جو کے گلوکوز نیو جینسز ہیں دو ہیں جنسے گلوکوز نہیں بان سکتا وہ ٹو ایل ہیں لائسین ڈ لیو سین ٹھیک ہے لائسین ڈ لیو سین یہ دیکھیں ٹائروسین سے آپ کے پاس بہت چیزیں بنتی ہیں تھائیرائیڈ ہارمون بنتی ہیں پینفرین بنتی ہیں نار پینفرین بنتی ہیں اور میلانین پیگمنٹ بنتی ہیں ٹرپٹو فین کین سنسزائز ویٹامین کارل نیاس گلائسین آرجین میتھین سنسزائز گریٹن یہ گریٹن جو مسل پروٹین ہوتی ہے ہوتی ہے اور یہ تین مائن سنسز بنتی ہے گلائسین اور سیسٹین ہیلپ کرتے ہیں بائل کی سالٹ کی سنسز کے گلوٹامیٹ سیسٹین گلائسین گلوٹا تھائیون سنسز کرتے ہیں جو انٹی آکسیڈن کا کام کرتا ہے اور موسیلی ریوسنگ انزام کا یہ پارٹ ہوتا ہے اسٹاڈین چینجز یہ ہمکار چکے ہیں ہستاڈین ہستامین میں چینجز ہو جاتا ہے ڈی کارب اکسیلیشن میں سنسز ہوتا ہے گلائسین جو ہیم کی سنسز میں ہیلپ کرتی ہے پیریدین اور پیورین سیوریل مائنو سیڈ سنسز ہوتا ہے مثلا جو آپ کی سپارٹک ایسڈ اور گلوٹامین ہے یہ پیریم دین کی سنسز کرتے ہیں اور گلائسین سپارٹک ایسڈ اور گلوٹامین اور سیڈ پیورین کی سنسز میں ہیلپ اوٹ کرتے ہیں یہ کچھ مائنو سیڈ ہیں جو سپیسفک ڈی ٹاکسی کینٹ کے طور پر کام کرتے ہیں مثلا گلائسین اور سیسٹین یہ انٹی آکسیڈنٹ ہیں اور ڈی ہیلپورٹ کرتے ہیں تو مائتھینین سے مالکول بنتا ہے اس ایسیڈ ایسیل مائتھینین یہ مائتھین گلوپ کو ایک مالکول سے دوسرے مالکول میں ٹرانسفر کرنے میں ہیلپورٹ کرتے ہیں سیسٹین اور میتھینین تیار دا سورس آف سرپر سرپر کے میکسیمم آنے چاہیے یہ آپ کا مائنل سرپر کمپلیٹ ہو گیا کوئیشن ہے کسی کے تو سکتا ہے